ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل شوید بنا ہوئا ہے وہ یوزر فرنڈی ہے تیسرا اس میں ایڈک جو آتی ہیں آتی ہیں زیادہ بات ہے فری اس میں ایڈ آئیں گے پر یہ کہ ایڈک وہ اتنا تنگ نہیں کرتی آپ کا کام آسانی سے ہو جاتا ہے اچھا جتنے بھی فری ورجنس ہوتے ہیں اپلیکیشن کی ان کے ساتھ ایک لیمٹیشنس ہوتی ہیں بعد میں جا کے آپ کو پیڈ ورجن خریدنا پڑتا ہے اگر آپ کو زیادہ فیسلٹیٹ چاہیے فیسلٹیز چاہیے اس میں یہ ہے کہ جتنی فری ورزنس ہیں وہ اتنے کافی ہیں کہ آپ کا کام ہو جائے ایک نارمل بندے کا اگر آپ پروفیشنل نہیں ہیں اور اپنا کام چلانا چاہتے ہیں تو اس کی لئے بہترین اپلکیشن ہیں یہ میرے فائلز پڑھے ہوئے ہیں میں نے اپنے کار کیا میرے اپنے ڈاکیمنٹس جتنی بھی میری ڈاکیمنٹس ہوتی ہیں میں نے یہ رکھا بہترین طریقہ ہے کہ سافٹ کافی میں آپ سکن کر کے رکھو کہیں پہ بھی آپ نے صرف پرنڈ یہیں سے کافی کرنا ہے پرنڈے کرنا ہے جو ڈیوائسز ہوتے ہیں سکننگ ڈیوائسز وہ ہر جگہ ایزیلی اوائیلبل نہیں ہوتے پھر اس کو یوزیج کرنا پھر کیونکہ دنیا سمارٹ ہوتی جا رہی ہے تو یہ بہترین طریقہ ہے اگر آپ پروفیشنل ہیں ٹیچرز ہیں اسٹوئنٹس ہیں جو تھیسز وغیرہ پہ کام کر رہے ہیں تو اس کے لئے بہترین اپلیکیشن ہے کہ آپ اپنے ڈاکیمنٹس اپنے پاس رکھیں سکننگ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ لاغن کر دیں تو یہ آپ کا ڈرائیو میں بھی رہیں گے کہیں پہ بھی آپ صرف ڈیکسٹاپ پہ بھی یا لیپٹاپ وغیرہ میں بھی آپ اس کا جو لاغن کریں تو یہ سارے ڈاکیمنٹس آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے نا کلاوڈ سے تو یہ بہترین طریقہ ہے چلیں میں آپ کو اس کا usage دکھاتا ہوں نا کیمرے کم پریس کریں گی کوئی اگر ڈاکیمنٹس آپ کو کوئی سکن کرنا ہے میں نے ایکزیمپل کی طور پر کیے اسی رنگ کارٹ رکھا ہوا ہے نا اس پہ ہم کام کریں گے تو کیمرے پہ ہم نے پریس کرا یہ میں آپ کو اس کی تھوڑے فنکشن بتا دیتا ہوں کیسے میں ہم کیا کیا کر سکتے ہوں ایک یہ فلش لائٹ ہے اس کو جو ریکمڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو آن پہ رکھیں تاکہ آپ کا ویو اچھا آئے آپ اس کو آف کر سکتے ہیں ٹارس کی طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ فوکس کر رہے ہیں اسی ٹائم سے یہ آن رہے یا آٹو پہ تو میں زیادہ تر آن ہی رکھتا ہوں دوسرا اس میں یہ ہے کہ پکزل آپ کے کتنی میگا پکزل کا ہو نا تو یہ اوپر کے بارہ اور نو جو انہوں وہ پیڈ ورژنز کی ہیں باقی آپ اس میں رکھ ساتی تو میں نے ہائے بارہ رکھا ہوا ہے تیسٹر آپشن ہے کہ جو کیپشن کیپچر ہے وہ میں رکھتا ہوں مینیول پہ کہ میں خود فوکس کروں گا فوکس کر کے پھر کیمرے کے بٹنوں میں پریس کروں گا تو یہ اس کے تحصیل بنا لے گا ایسے اس میں ہم واپس آتے ہیں بعد میں میں آپ کو پہلے آپشن دکھا دوں ریفس گیا ڈسکارڈ کر دیا تیسرا یہ آپشن ہے کہ view آپ کا portrait view ہو landscape view ہو میں آٹو پہ رکھتا ہوں کہ جس طرح کا documents ہو میں جس طرح کا ہی view چاہیے three dot میں ہم جائیں گے تو grid یہ آپ کی توری help کرتا ہے کہ آپ focus کرنے میں توری آسان ہوتی ہے میں تو ویسے ہی کہا لیتا ہوں اس کو میں sound ہے کہ caption کے آواز آئے نہ آئے اچھے spread level یہ کیا چیز ہے یہ میں کوئی دکھا دیتا ہوں اس کو میں نے on کیا تو یہ آپ کو mobile position دکھاتا ہے نا یہ سیدھا ہے mobile ابھی طور پہلے یہ بلکل focus پر ہے یہ یہ خیر ہے اس کی اتن کوئی خاص ضرور تو نہیں پڑتی ہے اس کو میں off ہی رکھتا ہوں اچھا نیچے ہم آتے ہیں یہ documents میں میں کھڑا ہوں نا کہ ایک document ہے میرا اس کو میں skin کرنا چاہا رہا ہوں اس کو میں word پہ لے کے جاؤں گا تو یہ آپ کو بتائے گا کہ image to word آپ کی کوئی image ہے کوئی image ہے اس کو آپ re-ratable format میں لکھا جانا چاہا رہے ہیں تو یہ بتا رہا ہے کہ applicable for standard documents contract graphic card simple form etc تو یہ بتا رہا ہے کہ اس طرح کے documents آپ کر سکتے ہیں please avoid 100% کوئی text لکھائی نہیں تو یہ پھر کامی نہیں کرے گا وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ ایسا کوئی page نہ کر جس پہ لکھا نہ ہو تو یہ ایک option آپ کی پاس دوسرا to text you can export ORC result in documents کہ آپ کے پاس ایک website کی ایک تصویر ہے یا ایس طرح کی تو اس میں سے بھی آپ یہ اس کو words کو آپ export کر سکتے ہیں میں آپ کو صرف دکھا رہا ہوں کیونکہ ایک ایک چیز اگر ہم یوز کرنا شروع ہو گئے تو پھر لمبی ویڈیو جائے گی پھر ویوورز جو ہیں وہ بور ہونے لگتے ہیں تو میں بس ایک document پہ آپ کو کام کر کے دکھاؤں گا باقی آپ کو بتا رہا ہوں گی کیا کیا function لگتے ہیں اس کے آئی ڈی فوٹو میکر اس میں یہ ہے کہ آپ passport in ڈی میکر یہ ڈیفرنٹ کنٹریز کی جو پاسپورٹ ہوتی ہیں ان کی sizes ایم ایم میں الگ الگ ہوتی ہیں جن کی 50 بائی 50 ہے یو ایس کی 51 بائی 51 ہے چینیز کا 30 تو جو جون سا بھی آپ ڈاکیومنٹ جو اسکین کرنا چاہ رہے اس کو اپسیلیٹ کریں گے تو اس حساب سے آ جائے گا پھر آپ اس کو اسکین کر لیں گے تو ایکسل ایکسل میں آپ ڈائریکٹ آپ چاہ رہے کہ جو ڈاکیومنٹ میرے پاس ہے اسکو میں اسکین کروں اور ایکسل شیٹ پہ اسکو لکھے جاؤ نا سپریڈشیٹ پہ to make sure the picture is clear and the border of the table are completely shown table format میں ہے ڈائریکٹ ایکسل سپریڈشیٹ میں لے کھے جائیں گے how it works میں جائیں گے تو آپ کو پورا بتائے گا نا ویبسائٹ پہ لے کے جائے گا ppt یہ وہ ہی پیزنٹیشن ہے آپ گئے وہ ہی سے آپ نے اس کو سکر لیا اس کو اپنے پاس سیو کر لیا بہترین فیچرز ہیں اس کے آج ہم واپس جاتے ہیں آئی ڈی کارڈ آئی ڈی کارڈ وہ یہ کہ آپ کوئی آپ کے نائی سی ہے جس کا فرنٹ بیک ویو آپ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ ایک ہی پیج پہ نیچے آپ دکھا رہے نا کہ آئی ڈی یا پاس پورٹ کون سا کریں سنگل کوٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ یہ کریں گے تو ایک سکن کروائے گا پھر نیچے دوسرا رکھیں گے اُلٹا کر رکھیں گے پھر نیچے کو آئے کبیس بھی آپ شن ہے نا کہ لینگویج آپ کی اوپر دیو یہ کہ انگلیس سیلٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ بس ڈاکیومنٹ ہے اس کو آپ سکین کروگے تو آپ کو یہ انگلیس بتائے گا نا ٹرانس 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 کہہ رہا ہوں کہ اس کو سکین کرو آپ اور سکین ٹرانس کر دیکھو اس لیے میں ایک ایک جو اس کا فنکشن ہے وہ ٹرائننگ کر رہا تھا اس میں ٹائم لگ جاتا ہے نا سمپل ہم ڈاکیومنٹ اس سکین کرتے ایک آپ کو دکھا دیتا فیل پریج رائے گئے چلو ٹھیک اس تاثیر بنائیں گے یہ سیو کرے گا الگ الگ آپ دیکھ رہے کہ آپ انگوٹ بھی آگیا تو اس کو بھی یہ ریموو کر دے گا آپ نے یہ تاثیر بنائی اور اس اس سکین کر اس نے الگ الگ کر دیا ہم جاتے ہیں واپس ڈاکیومنٹ پہ ڈاکیومنٹ پہ ہم آئے یہ میں نے تاثیر بنا لیں اس کو آپ لینڈس کپ میں لے لے جانا چاہ رہے ہیں پوٹیٹ میں لے جانا چا رہ ہیں جس طرح کسی اس کو فوکس کر سکتے ہیں مینیلی فوکس نا اگر آپ کارنر کو فوکس کریں گے تو اوپر کارنر دکھائے گا اگر فولی آپ پیج کو لے جانا چاہ رہے ہیں آل میں آپ کو پوری فیل کو کرے گا ہم آٹو پہ جائیں گے تو صرف وہ ہی فوکس سگنیچر پہ ہم جائیں گی تو یہ کہہ رہا ہے ایڈ سگنیچر آپ کے پاس کوئی ایک سگنیچر مارک ہے کوئی آپ کوئی لگو بنا ہو ہے کوئی سگنیچر ہے کوئی سگن کرنا چاہ رہے تو سگن میں جائیں امپورٹ رکھئے کہیں سیف تو وہاں سے آپ امپورٹ کر کہیں بھی رکھنا چاہیں وہاں پہ آپ سگنیچر اپنا مارک کر سکتے ہم واپس آئیں کریکشن میں لے جا کے کوئی ایک جگہ پہ ہمیں چینجز کرنی ہے اس کو ہم کر سکتے ٹیکس میں ہم جائیں گے مارک پہ مارک پہ ہم جائیں گے تو ای ٹیکس آپ یہاں پہ کچھ اپنا ٹیکس لکھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھ کلر چینج وغیر ٹوٹل آپ کے پاس اپشن سے واپس گئے یہاں پہ آپ اس کو رینیم کر سکتے ہیں ڈاکیومنٹ اس کو اپنے سیف کر دیا یہ پھر ہی جانے اس لئے آتے ہیں پر آپ تنگ نہیں کرتے نا اس کو اپنے واپس کر دیا اچھا یہ آپ کے پاس آج آج اس کو ہم یہ سیو ہو گیا نا آپ کا اس کو آپ نے مارک کیا اس کو موو کر رہے ہیں کسی اور میں مرچ کر رہے ہیں یہ لیڈ ہے copy print upload share میں ہم جائیں گے تو آپ کے پاس یہ option دے دے گا messenger sent to pc copy url copy کر کے آپ کسی کو بھیجیں گے تو اس کے ایک ڈاکیومنٹ کی پوری فائد پیجز پر ایک فائل شیئر پی ڈی ایف کر دے شیئر ورڈ میں کر رہے ہیں شیئر جی پی جی میں کر رہے ہیں شیئر اس لانگ ایمیج ای میل یہ ہی سی آپ ریکنیٹ سب آپ پاس موجود ہیں یہ آپ کے پاس نیچے کرائے سکنر اس کو ریموو کرنا چاہیں گے تو یہ پی ڈی اپشن ہے اس میں نہیں جائیں گے یہاں سے آپ کو بہت سارے اپشن دے دی گا کہا کہا پہ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں اچھا ہم واپس آگئے اس کو چھوڑ دیتے ہم نیچے آئیں گے تو یہ سارے پی اپشن سیمارٹ سکین پی ڈی ایف ٹول امپورٹ امیج امپورٹ فائل اچھا امپورٹ امیج میں ہم جائیں گے تو آپ کے پاس وہ پکچر جو آپ کے پاس سیو رکھیں کسی نے بھیجی ہیں آپ کو اس کو آپ سکن کرنا چاہ رہے ہیں میرے واٹس اپ تصویر چاہیے اس کو میں نے امپورٹ کر لیا ہم چلیں دو تین کر لی تین یہ ہم نے تین کر لی امپورٹ تین یہ تین میرے پاس آگئیں اور اسکین ہو کے بہتر انفارمیڈ میرے پاس آگئیں خود ہی خود اس کو اس نے آٹ پر اس کو جو نیو اگر آپ کر اس کین دے دیا یہ بہت بہت فنکشن ہے اس کا امپورٹ فائل سے پوری فائل کی فائل آپ امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں آئی ڈی کارڈ آپ کے وہ ہی پہ جائیں گے نا یہ سی بہت ہوتے رہے آئی اچھا یہ سارے فری ہیں آل میں جائیں گے تو ان میں سے کافی فیچر جو ہے نا وہ پیڈ ورژن کے ہیں about 60% فری ہیں 40% آپ کے پیڈ ورژن ہے اس میں چل جائیں گے تو آپ پورا اکاؤنٹ آ جائے گا اپگر کریں گے پیڈ ورژن میں جانا چاہ رہے ہیں باقی آپ اس کو آپ ٹرائ کریں بہت بہتر اپلیکیشن ہی پسند آئے گی تھینک ی